اسلام علیکم میرے بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں سکردو سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست نظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست مناظر یہ سکردو کے شمالی علاقہ جات ہیں اور یہاں پہ ہم ملتے ہیں نجب بھائی سے یہ دیکھیں اس نے میری طرف برفیں کی اگر آپ نے برف دیکھا نہیں تو میں آپ کو یہاں پہ زوم کر کے دکھا لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نجب علی کے ہاتھ میں یہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برف ہے یہ پورڈل کی شکل میں ہے اگر آپ اسے کھانا چاہے تو کھاوی سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اور باقی چیزیں ہم نجب بھائی سے پوچھیں گے جی نجب بھائی آپ کچھ بتائیں یہ جو برف کے بارے میں یہ کس موسم میں آتے ہیں اور یہ کب تک رہتا ہے آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ ہماری ویور سے وہ جان سکے شکریہ مشروع بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے چائنل پر آنے کی جانا وقت دیا تو میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بروباری ہر سال ادھر شماری علاقہ جان میں یعنی جی بھی میں بلکل ہوتی ہے وہ دسمبر کبھی کبر نومبر میں بھی ہوتا ہے نومبر دسمبر جنوری فروری جی بلکل چار مہینے یہاں پہ بہت تھن ہوتی بہت سردی ہوتی ہے تو ان چار مہینوں میں بروباری بھی ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح سے اسے تین مہینے کو گزرتے ہیں یہاں پہ سردیوں میں بہت سارے بروباری آتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا جی سوال فائد نے بہت بہت اچھا اٹھایا یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا جو گھرمیوں کا مہینے ہوتا ہے مہینے ہوتا ہے نا اس میں ہمارے لوگ یہاں پہ لکڑی کی بندوست کرنے میں مصروف ہوتا ہے کاشکاری لکڑی بلخصوص ان سردیوں کی مہینے کے لئے خصوصا لکڑیاں جمع کرتے لوگ ہیٹنگ کا سسٹم کرتے اور اسی طرح سردیوں میں آرام سے گھروں میں رہتے ہیں ہیٹنگ کا سسٹم ہوا ہوتا ہے تو اسی طرح زندگی بسر کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی کریم رحیم وہ پاک زادہ ہے یہی موسم بھی ہمارے لئے بہت نصیبی کی بات ہے نعمت بلکل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کسی کو بھی اور اس موسم سے آپ لوگ کو یہ جو مقامے لوگ کتنا لطف اندوس ہوتے ہیں یہاں پر اس کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو اس کی کوئی ہاتھ بیان نہیں کرتا میرے موہ میں کوئی اسنا الفاظ نہیں ہے کہ میں اس خوبصورت اس پرکشش مناظر کو مناظر اس منظر کا میں آپ کو جو ہے نا کیا کہتا ہے اس کا لطف کا بارے میں بتا سکے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ ہے بلکل چھو چکے ہیں یہاں پر دن کے پیچھے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر خوبصورت مناظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی زبردست مناظر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو وائٹ کلر کا جو سفید کلر کا جو آپ کو درخت نظر آ رہے اس کی اوپر برباری ہو چکی ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ بلکل چھو چکے ہیں اگر آپ اس مہینے میں بھی آنا چاہتے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ اصل میں میرا گاؤں ہیں اور قاسم آباد میں ابھی اس وقت موجود ہوں ہمارے گاؤں ہیں اور شنگلہ کی بیک سائٹ پہ ہی ہم یہاں پہ ہی ہماری گاؤں ہیں یہاں پہ اور جو سیاہ اگر آنا چاہتے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آ بھی سکتے ہیں یہاں پہ اگر برباری دیکھنا چاہتے تو دوستو آج کی اس ویڈے میں ہم آپ کو یہی مناظر دکھانی تھی آج برباری ہو گئی تھی اور اور نجوائی سے ہم پوچھتے کہ سیاہ کے بارے میں اگر سیاہ اگر آنا چاہتے تو وہ کس طرقے سے یہاں پہ وزٹ کرے کس طرقے سے یہاں پہ آجائے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائے بلتستان میں چار موسم ہوتے بلکل بہترین آپ اس چار موسم میں تھوڑا سا کچھ ڈیٹیل سے بتانا چاہتے ہمارے ویورز کو جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے موسم سرما جو کی یہی موسم آپ کو جو نظر آ رہا ہے بلکل جناب صحیح بات ہے موسم سرما کے جو تین مہینے ہیں اس میں بہت یہاں پہ برباری ہوتی ہے جیسا کی جو ویورز دیکھ رہے ہیں یہ مناظر بلکل جناب ایسا ہی ہوتا ہے یہ تین مہینے اور موسم گرمہ موسم گرمہ میں یہاں پہ کاشکاری کی ہوئی ہوتی ہے فصلے اگل ہوتی ہے آپ کو ابھی یہ سفید درخ نظر آ رہا ہے یہ سب سبز ہو جاتی ہے بلکل موسم وہ یا جو موسم گرمہ سرما گرمہ اور خیزہ صرف گرمہ کے بعد خیزہ آتا ہے بلکل اور خیزہ میں ہوتا ہے جو ابھی آپ کو یہ سفید یہ بہت سارے درخ نظر آ رہا ہے یہ زمین یہ رویلی نظر آ رہا ہے یہ سب جو ہونے پتوں سے درخ سے پتے جھڑ کے گر جاتے نیچے سے گر جاتے نیچے اور اس کا کوئی اپنا ایک الگ بہت بہت صورت مناظر دیکھنے کو ملتا ہے بلکل اس کے بات آتا ہے موسم بہار موسم بہار گرمیوں کی طرف رکھتے ہیں بلکل ابھی ابھی سب جو ہے نا چینزیں اگ رہی ہوتی ہے درختوں پر پتے اگ رہی ہوتے تو اس کا بھی کوئی اپنا ایک الگ بہت خوبصورت مناظر ہوتے تو یہ چار موسمیں بلخصوص اور یہاں پہ لوگ ان چار کی چار موسموں میں گھومنے کے لئے چلے آتے ہیں تو بہت پیارا بہت تو یہاں پہ جو اس سے موسم سرما میں اگر سیاہ ہانا چاہتے ہیں تو کس طرقے سے یہاں پہ آئے تو اس کے بارے میں آپ موسم سرما کے لئے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ کراکرم ہائیوے جو ہے یہ چوبیس گھنٹہ تین سو پینسٹھ دن کھلا رہتا ہے جی بلکل اگر آپ آنا چاہتے تو کیونکہ ہماری ساری ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارا یہاں پر معیشت اسی روح سے چلتے ہیں تو یہ کبھی بند نہیں ہوتا یہاں پہ آ سکتے ہیں جی بلکل دوستو آج کی سوڑی میں ہم آپ کو یہی مناظر دکھانا تھا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ